اللہ الرحمن الرحیم سورہ علی مران کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور جو ٹاپک چل رہا ہے وہ اس نئی امت مسلمہ کا ایک تزکیہ نفس ان کی جو غلطیاں اور جو رسپانسیبیلٹیز ہیں وہ دیں جس میں غلو نفسیاتی غلامی اور فرقہ پرستی سے بچنے کا حکم جو پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا اور صحابہ اکرام رسپانسیبیلٹیز بھی دی گئیں اور ان کو ایک بتا بھی دی گیا کہ آپ نے کن کس طرح کے لوگوں اور پارٹیوں سے بچ کے رہنا یہ بھی بتا دیا تھا ہی آپ پڑھ چکے ہیں اب آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ جنگ جنگ اہد سے متعلق سوالات کے جوابات یعنی جنگ اہد ہوئی تھی جس میں ایک بہت بڑا ایشو آیا تھا صحابہ اکرام رسپانسیبیلٹیز بھی دی گئیں تو کچھ تو ان کے ذہن میں کوئسچن تھے اور کچھ جتنے منافقین تھے ان کے ذہن میں بڑے کوئسچن انہوں نے پیدا کر کے جان بوجھ کے ایک پروپیگنڈا کیا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے جواب کی شکل میں پورا ایک ڈیٹیل بتا دی گئے اس کا اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں آج اور یہ 121 آیت سے لے کے بلکل 189 تک کا یہی موضوع چلتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَعِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَحْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِطَالِ وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِي یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اے رسول اور اس کے لئے وہ موقع یاد دلاؤ جب اہد کے دن آپ مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لئے بہت صویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اس وقت اللہ تمہارے ارادوں میں واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا اور اللہ سمیع علی نے یعنی اصل صورت حال کیا تھی آپ نے صورت البقرہ کا مطالعہ کیا جس میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تھا صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ کو کہ بھی تمہیں رسپونسیبلیٹی ہے کہ تمہیں یہ پورے عرب کے اندر یہاں پرزیکیوشن کی جاری ہے کہ لوگوں پہ مذہبی جبر ہو رہا ہے اس کو اپنے ہٹانا ہے اور اس کے لئے پھر جنگِ بدر ہوئی تھی جو کہ بہت بڑی ہے جس کی آپ سٹڈی کر چکے ہیں اس کے بعد پھر دوسری بڑی جنگ یہ جنگِ اہود ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت سے مار کے ہوتے رہے لیکن یہ بڑی جنگ تھی جنگِ اہود جس میں جب جنگِ بدر میں صحابہ اکرام کے صرف چودہ صحابہ شہید ہوئے تھے جبکہ مکہ سے جو کفار آئے تھے ان کے ستر لیڈر جو ہے وہ مارے گئے اور ستر لوگ وہ قیدی ہوئے اس کے بعد پھر انہیں آزاد کر دیا گیا تو اب یہ ہوا کہ ان کی طرف سے قوم پرستی اور اس کا ہونے کے لئے وہ ایک ہزار بندوں کو لے کے مدینہ منورہ پہ ایک یہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم پورے شہر کو انفتح کر لیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پلاننگ کر رہے تھے کہ صبح کے ٹائم اٹھ کے ہی آپ جنگ کے مورچوں پہ کھڑا کرنے کے لئے آپ تیار کرتے ہیں اب اس کی ہیسٹری میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اب پہلے آیات کا پڑھ لیں اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا دراصل ہے کہ اللہ ان کے مدد کے لئے موجود تھا اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یعنی معاملہ کیا تھا کہ دو گروہوں یعنی یہ منافقین کے گروہ تھے ایک یہ بھی تھے اور خود بنی اسرائیل بھی تھے یہودی بھی تھے جو مدینہ میں تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگریمنٹ تھا کہ اگر شہر پر کوئی حملہ ہوا تو ہم لوگ بھی ایک سیکیورٹی کے طور پر ہم بھی کام کریں گے ہم بھی خدمت کریں گے تو ان دونوں نے جناب یہ حوصلہ چھوڑنا چاہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کرتے جی اور کسی طرح کوئی نقب آنے سے یہ بھاگنے لگے کہ نہیں جی ہم یہ جنگ میں نشانل ہونا چاہتے وہ بڑے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ مکہ سے ایک ہزار بندے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کہ اب تک ایمان لا چکے تھے ان کی تعداد جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ کے قریب تھی سوری یہ غلطی بھی میرے انڈ پہ کہ یہ تھری تھاؤزن کفار تھے کہ جو مکہ سے آئے تھے اور صحابہ کرام سیون ہنڈرڈ تھے کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے کچھ اور مرد بھی تھے لیکن وہ یہودی یا پھر منافقین تھے کہ جو کوئی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے تو بلکہ انہوں نے تو ایک یہ بھی بات چیت ہوئی پلاننگ کی تو جو صحابہ کرام مخلص اور جو نئے نوجوان تھے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جی یا رسول اللہ ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ جہاد جو ہے صحیح طرح سے ہم کھلی جگہ پہ کریں اور منافقین نے کہا تھا کہ نہیں جی ہم تو اندر سیکیورٹی کر لیں ان کا یہ تھا کہ شہر کے اندر ہی ہم سیکیورٹی کر لیں تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو نئے ایمان لائے تھے تو انہی کی بات کو آپ نے قبول کیا اور اب باہر نکرے تو یہ منافقین سب بھاگ گئے تھے لیں جی ہمارے ساتھ تو آپ نے یہ کرنے کے وجہ بچوں کے چلے گئے تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے تفسرہ انہائم فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمْ اَذِلَّةٌ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے پھر ناشکری کرتے ہو سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزارو یعنی بدر اس سے پہلے والی جنگ میں تین سو صحابہ اور ایک ہزار کفار تھے اور اس میں اللہ لے ایسی کیا تھا کہ آرام سے بلکل بلکل ایسے ہی کہ جیسے آپ اگر چھوڑی کے ذریعے آپ جس طرح سے سیبوں کو آپ کٹتے ہیں تو اسی طرح سے کفار کٹے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ ایمان نہیں تھا یا کیا معاملہ تھا تمہارا اب ظاہر ہے کہ ایک تو ایک منافقین پہ بھی تفسر آیا اور اسی طرح کہ جو پہ نئے ایمان لائے تھے تو اگر ان کیا بھی ذہن میں کوئی کمزوری تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بتاؤ اس وقت بھی میں نے مدد کی تھی تو اب تم کیا یہ ڈر رہے ہو یا کیا معاملہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جذبہ جہاد کے لئے حوصلہ افضائی فرمائی استقولو للمؤمنین علم علی یقفی اکم ان این یمد ربکم بثلاست الالاف من الملائکات منزل یاد کرو کہ جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے اتارے گئے بلا ان تصبرو و تتقو و یعطوکم من فورہم حادا یمددکم ربکم بخمسط الالاف من الملائکات مصوم ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو خدا سے ڈرتے رو اور تمہاری دشمن اسی وقت تم پر آ پڑے تو تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے یہ لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو تمہیں تین ہزار کہا تھا میں پانچ ہزار فرشتے بھی دیتا ہوں اچھا اس زمانے کی جنگ میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انسانی پاور سے جنگ چلتی اللہ تعالیٰ بتایا کہ تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ تم سات سو ہو اور وہ تین ہزار کفار جو ہیں مدینہ منورہ پہ ہنلے کے لئے آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں میں پانچ ہزار فرشتے بھی دیتا ہوں وہ خود تمہارے اس کو کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سائکولوجیکل بھی بتا دیا کہ اس میں تمہیں کمزوری کی کوئی ضرورت نہیں دائر ہے کہ ابھی بہت سے لوگ نئے ایمان لائے تھے تو ان کے دل میں بھی کمزوری ہوگی اور اس کے ساتھ منافقین بھی اپنا پروپیگنڈا کر رہے تھے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دی اور سب کے دل مطمئن ہونے نہیں پھر فرما وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَاكُمْ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عُنْدِ اللَّهِ عَزِیزِ الْحَكِمِ اور یہ تو اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہیں بشارت ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے کہ تمہاری تم سائکولوجیکلی مطمئن ہو جاؤ کہ بے فکر ہو کہ تم پہ کوئی نہیں جیت سکے گا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاد کے لیے آئے ہو اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو لیڈرز جو مکہ کہتے ہیں وہ پہلے ہی جنگ بیدر میں مرے جا چکے تھے تو اب جو باقی ہیں تو وہ آگئے تو ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے تمہارا وہ اپنی طرف سے تو قوم پرستی کے طور پر آئے تو ان کو کوئی معیشو نہیں ہوگا تمہارا اب یہ آپ کے لیے ریال سیچویشن ہے کہ جہاں یہ جنگ ہوئی تھی یہ اہت پہاڑ جو ہے مسجد نبری سے پانچ کلومیٹر دور ہے بہت لمبا سا یہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ یہ چھوٹی چھوٹا اس طرح سے اندر سے بھی دیکھنے تو کچھ غاریں بھی موجود ہیں اسی پہاڑ کے اندر آپ جب کبھی بھی حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تو آپ جا کے اس پہاڑ کو بھی ڈیٹیل سے دیکھ لی جائے گا کہ آپ کو ایک ہسٹری کی پوری سیچویشن بھی آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس پہ مدد کی اب یہ دیکھیں کہ یہ کھلی جگہ تھی کہ جہاں جنگ ہو نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کے پاس آپ نے اپنا یہاں پہ اپنی سیکیورٹی کو یہاں پہ رکھا تھا حلاکہ تاکہ یہاں پہ سامنے سے وہ صحیح طرح سے جنگ کر سکے تو سٹریٹیجی یہ تھی اب اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی اس لیے کہ ان منکروں کو ایمان لانے کی توفیق دے اور اس طرح ان کا ایک حصہ کاٹ لے یعنی ایسا زلیل کرے کہ خار ہو کر لوٹیں یعنی اب یہ بتایا کہ بھی دیکھو یہ اس لیے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی دے دی عادت کہ یہ آکے کر لیں جنگ جو منکر تھے کہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو ہنڈر پرسنٹ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہیں تھے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ پاس اپنی قوم پرستی کے شوق میں وہ جنگ کرنے آگئے تھے تو بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک حصہ کار دوں کہ جو جتنے بلکل پیور منکر ہیں ان کو تو مار دیں اور جو بچے وہ ان کو پھر یہ ظلیل بھی ہو اور خار ہو کر جائیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر ایمان بھی آ جائیں اور یہ آب ہی گیا اس کی ٹیٹیل میں آگے بتاتا ہوں لئیس لکا من الامری شیئن او یتوب علیہی او یعذبہم فینہم ظالمہ نہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ یہی کرے یا ان پر انعائت کی نظر کرے اور ان کی توبہ قبول کر لے اگر یہ توبہ کرے یا ان پر اپنا عذاب نازل کر دے اس لئے کہ یہ ظالم کہ واقعی یہ لوگ یہ ظالم تھے اب کچھ اپنی قوم پرستی کے لئے اپنے قبیلے کی لئے وہ جنگ کے لئے آگئے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نہیں بھی تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لیں یہ پھر بتا دیا تو اس لئے آپ مطمئن رہیے بے فکر رہیے کوئی مسئلہ نہیں یہ اللہ ہی کی اختیار ہے اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا اس کی شفقت ہمیشہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا شفقت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سزا دیتا ہے اور اکثر لوگوں کو بخش دیتا ہے کہ جو توبہ قبول کرے کر لیتا ہے لیکن جو آدمی توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بنا ہوا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا نہ ہو تو اللہ کے رسول کا دشمن بنا ہو تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخشتا نہیں ہے پھر ان کو سزا بھی دے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ یہ ہے تو اس لئے بے فکر رو تم اتمنان سے کرو اب معاشی اور سوشل اصلاح یہ بھی یہاں پہ اس جنگ کے ٹائم یہ کر دی یہ یہ اہل ایمان جو صحابہ کرامتے ہیں ان کو کہ سود نیکوں میں خرچ غصے کو دبانا معاف کرنا توبہ یہ سب کا حکم یہ وہ ایتھکس ہے یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے این جنگ کے موقع پہ بھی ایتھکس پہ ہی فوکس کی تو یہ اس وقت صحابہ کرام کو بتا دیا اب دیکھئے ایمان والوں آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو تو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلا پاؤ یعنی یہ اب جب جنگ اہود ہو رہی تھی تو اس وقت کا یہ حکم ہے اس کے کچھ عرصے بعد یعنی اس سے آ رہا ہوں پانچ چھ سال بعد پھر وہ آیات نازل ہوئی جو سورة البقرہ میں اب پڑھ چکے کہ بھی تب پہ تو اللہ تعالیٰ نے سود پہ جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور سب نے پھر توبہ کر لی لیکن سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی یہ سود کھانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ اس سے بچو اللہ سے ڈرتے رہو تب تمہاری مدد کرو اور ان آگ سے بچو جو منکروں کے لئے تیار کی گئی ابھی یہ یاد رکھو کہ یہ ان منکروں کے لئے میں نے آگ تیار کیو اسے تم بچنا یہ نہ کہ تم بھی اس میں چلے جاؤ کہ ان کے اگر لیڈر بنو گئے تو تم بھی یہ مسئلہ آ جائے وَعْطِئُ اللَّهَ وَرْرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا گیا یہ بتا دیا گیا تو بھی دیکھئے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تم پر رحم ہوگا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْدُهَا عَرْدُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدُ وَعْدَتْ لِلْمُتْقِينَ اور اپنے رب کے مغفرت اور اس جنت کی طرح برد جانے کے لئے دوڑو جس کی وسط زمین اور آسمان جیسی ہے ان پرہزگاروں کے لئے تیار کی گئی کہ اللہ تعالی نے یہ جنت اللہ تعالی کی ہے کہ جس میں یہ زمین اور آسمان جیسی ہے یعنی اس سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جنت اتنی بڑی ہوگی کہ جتنی ہمارے پاس بہت آسمان میں جتنے ستارے اور سیارے اور بہت کچھ جو کچھ بھی ہماری نظر آتی ہے یہ بھی اور بہت سی گلیکسز یہ ہمیں جو نظر آتی ہیں مل کے جنت بنے گی تو اس کے لئے آپ اس کی طرف جائیے یعنی اب آپ اگر در بھی رہوں جنگ میں جنگ احد میں تو آپ کے لئے یہ انلیمیٹڈ زندگی جس میں صرف انجائیمنٹ ہوگی اور کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا تو ایسی سنویت کی ہوگی آپ کے لئے اس لئے تیار اب صحابہ کرام بھی تیار ہوگئے اس کے بعد یہ بھی فرمائے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں خاتنگی ہو یا کشات کی اور جن پر خرچ کرتے ہیں اس کی طرف سے زیادتی بھی ہو تو غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یہی خوبی سے عمل کرنے والے اور اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا اور خوبی سے عمل کرنے والے یہ انسار تھے صحابہ کرام کہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تنگی کشاتگی بھی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں یہ خرچ کرتے تھے کہ ہجرت کر کے جو لوگ آتے تھے تو ان کو سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا تھا تو ان کو جابز بھی دیتے تھے ان کو زمین بھی دے دیتے تھے کہ آپ آئیں کام کریں اور اس طرح سے یہ سیٹل کرتے تھے اگر کوئی غصہ بھی ہوتا تب بھی دبا دیتے تھے اور لوگوں کو معافی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا اور پھر خود جو ہجرت کر کے جو صحابہ آئے تھے اور ان کے پاس رقم بھی جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ان کے تھی تو انہوں نے بھی اپنی اس رقم کو اسی ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام کی مدد ہی کرتے رہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی معاملہ کیا کہ ان کو مسلسل کھانا بھی ملتا رہتا اور پھر ان کو انسار کے ہر ایک آدمی کو ایک حاجر ہجرت کرنے والے ایک صحابی کا بھائی بنا لیتے تھے تو پھر وہ خود ان کی بہت ان کی خدمت کیا کرتے تھے تو یہ تھی صورت اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بدکاری ان سے ہو جاتی ہے یا اپنے حق میں کوئی برا کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اللہ کی سیوہ کون ہے جو گناہوں کو بخش دے اور جانتے بوچتے اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے یعنی اگر گناہ ہو گیا تو تب فوراں جب یاد آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں معافی کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دیتا ہے اور یہ بتا دیا کہ جانتے بوچتے اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے کہ نہیں جی یہی برائی ہم نے کرنا تو ایسے لوگ ہیں تو پھر اس کا ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھ لو بھئی یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا آخرت میں اب دیکھئے کہ این جنگ کے موقعے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ایتھکس بتائیں کہ بھی ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اور یہ آپ کی ریسوانسیبیلٹیز ہیں اس طرح سے آپ نے نیکی پہ ایسے رہنا یعنی یہ نہیں کہ ابھی جنگ آئی ہے تو بھول جاؤ جی نیکی کو بس لڑائی جگڑائی کو نہیں بلکہ اس وقت بھی انہی ایتھکس کے حکم ہے کہ جس وقت پورے مدینہ منورہ پہ تین ہزار لوگ جو کہ بہت زیادہ تھے اور صحابہ کرام مخلص صحابہ صرف ساتھ سو تھے تو ان کے ساتھ یہ جنگ کے لیے اب یہ چلنے لگا تب یہ حکم اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَقْتِ الْاَنْعَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِّعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِ یہی ہے کہ جس کا صلح ان کے رب کے مغفرت ہے اور وہ باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہی اچھا صلح ہے یہ نیک عمل کرنے والوں کے تو یہ ریزلٹ بھی بتا دیا کہ جناب آپ خاص طور پر جو نیکی آپ کرتے ہیں غصے کو آپ دبا لیتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں کوئی گناہ ہو بیٹھیں بدکاری کر بیٹھیں تب بھی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تمہارے لیے یہ ہے جنت جو کہ اتنا بڑا باغ ہے جس میں ایسی نہریں اور یہ ہوں گی کہ جو یہ بہت ساری ایسی بہت بڑی گلیکسیز یہ ساری مل کے آپ کی جنت ملے گی اس لیے انجوائے کرنا ہے اب یہ کرتے ہوئے پھر جہاد اور ایمان اور جنگ کے اہد کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ اس کا کیا صورت عالی ہوگا قد خلط من قبلکم سنا نم فسیرو فی الاردی فانظرو کیف کان عاقبت المکذب ایمان والو آخری فتح ابھی کی ہوگی اس کی بہت سی مثالیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں سو اپنی اس سرزمین ہی میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے یہ ان لوگوں کے لئے نہایت واضح تنبیح ہے جو رسول کو جھٹلا دینے پر مصر ہے اور ان کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی آپ کے لئے ہی فتح ہونی ہے اس لئے آپ نہ ڈرئیے کوئی فکر نہ کیجئے آپ کے ساتھ جنگ ہوگی آپ بھی فتح ہوگی تو انفورچنیٹلی ہمارے ہاں اردو میں ایک ہسٹری کی کچھ بکس میں بڑی ایشوز انہوں نے جنگ اہود کے بنائے میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ریزلٹس بتائے اس کو اگلی آیات میں آپ کو نظر آئے گا اور یہ بتا دیا کہ بھی اس سے پہلے آپ سرزمین میں چل پھر کر دیکھ لیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے تو ابھی آپ اگر چاہیں ٹوریزم کے لئے تو خود سعودی عرب کے اندر آپ کو ایسے علاقے آپ کو ملیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی سزا آ چکی ہوئی ہے جیسے اس کی ایک ایک ایگزمپل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خود مدینہ منورہ میں اور خیبر جو سیونٹی کلومیٹر ہے وہاں جا کے دیکھ لیں تو کس طرح سے بنی اسرائیل سارے کس طرح سے یہ اس جنگ میں ان کا کیا نتائج ہوئے تھے آپ خود ایویڈنس دیکھ سکتے ہیں اس سے اور آپ آگے تھری انڈٹ کلومیٹر اور آگے چلے جائیں تو مدائن سالے کہ جو حضرت سالے اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کیا نتیجہ ہے انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رہے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں چھے ہزار سال گزر چکے اور ان چھے ہزار سال سے وہ ان کے گھر پڑے رہے ہیں اب جا کے دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوا اس کے بعد پھر مزید آپ چاہیں آپ کو انٹرسٹ ہو تو آپ جارڈن میں چلے جائیں اور جارڈن میں حضرت لوت علیہ وسلم کی قوم پہ جو عذاب آیا وہ بھی آپ کو ڈیڈ سی کے بلکل پاس آپ کو پورا ایویڈنس ملتا اور اس کو کیمیکل ہی جب اس کے ٹیسٹ کیے تو پتا چلے ہیں کہ یہ جناب کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا صدا آیا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید میں آپ پڑھئے گا اور خود جا کے آپ ان لوکیشنز کو دیکھ لی جائے گا میرا سفر نامہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن اور بائبل کے دیس میں جس میں بہت ڈیٹیل سے انہی لوکیشنز کو میں نے جا کے ایکچولی دیکھا اس کی پکچرز بھی میں نے کر دی ہیں آپ دیکھ لیں اور خود پریکٹیکلی جا کے دیکھ لیں جب بھی آپ کو موقع ملیں اس طرح حضر شویب علیہ السلام کی قوم یہ بھی اب سعودی عرب کی ایریا میں ہی ہے تو یہ بھی بالکل جارڈن کے بارڈر کے بالکل پاس جا کے یہ ایک ایریا آتا ہے وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام جاؤں تو اس لئے بے فکر رہنا پھر فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَنَا ان کن تم مؤمنون اس لئے مطمئن رہو اور جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو اور غم نہ کرو اگر تم مؤمن تو غلبہ بلاخت تمہیں یہ حاصل ہو ان یمسسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثل وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتْتَخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِ اس وقت اگر تم کو چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے دشمن کو بھی لگ چکی ہے اور دونوں اور دنوں کا یہ الٹ پھر تو ہم لوگوں کے اندر اس لئے کرتے ہیں ان کا امتحان کریں اور اس لئے کہ اللہ ایمان والوں کو واضح آجائے اور تم میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لے جو اپنے جان دے کر بھی حق کی گواہی دینے والے ان مسالے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا تو یہ اصل میں ایک خاص ٹائم میں جنگ احد میں ہوا تمام نہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تفسرہ کیا کہ بھی دیکھو آپ کو کوئی بے حوصلہ نہیں ہونا ہے غم نہیں کرنا ہے اور فتح آپی کی ہوگی اور یہ جو چوٹ آپ کو اگر لگی ہے تو یہ دشمنوں کو بھی لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس لئے یہ امتحان کرتا ہے تاکہ ایمان والوں کا ایک بالکل کلیر ریزلٹ آ جائے کہ جناب واقعی یہ بڑے مخلص ہیں تو اب اس کی ڈیٹیل ہوئی کیسے اور اس جنگ میں کیا ہوا اس کی ڈیٹیل آپ دیکھیں گے ایک سمپل ہی چلیں میں مختصرن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس جنگ میں یہ خاص ایریا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو یہ ریسپونسیبیلٹی دی تھی کہ آپ نے تیر پکڑ کے یہیں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے کہ اگر کوئی جنگ تو ہم نے سامنے ہم کریں گے اگر پیچھے سے کوئی آ جائے تو آپ نے اس پہ تیر مار کے ان کو بگا دینا تب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو جنا ایک قدم بالکل جنگ بدر کی طرح ان کے لیڈرز وہیں پہ مارنے لگے مرنے لگے اور بہت سے لوگ مارے گئے تو یہ ان کا بہت سارا گروپ جو ہے وہ بھاگنے لگا جب وہ بھاگا تو ان کا ایک گروپ تھا کہ جو نکل کے پیچھے سے یعنی اس پہاڑ اور اس پہاڑی کے بیچ میں سے ادھر سے نکلا اب جن صحابہ کرام کی رسپانسیبیلیٹی تھی کہ بھی وہ تم ان کی سیکیورٹی آپ نے کرنی ہے تو وہ جب دیکھا ان کو لگا کے فتح ہو گئی وہ ان کی بہت سارے لوگ نکل کے آ چکے تھے اور آ کے بس وہ اب باہر آ گئے تھے تو یہ ان سے غلط فہمی ہوئی تھی تو تب یہ ہوا کہ جو حصہ جو ہے ادھر پیچھے سے آ گئے تھا انہوں نے خود تیر جو ہے مارے اور کچھ صحابی یہاں جو رہ گئے تھے وہ شہید ہوئے اور پھر ادھر سے حملہ آ گیا یہاں سے نکل گیا اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ پھر واپس آ گئے اور پھر زبردستی تو اس میں کچھ ٹائم کے لیے صحابہ کرام کو بڑی مشکلات ہوں اور سیونٹی صحابہ جو ہیں شہید ہوئے تو یہ اب دیکھئے تو یہ وہ قبرستان ہے کہ جہاں پہ وہ سب کے سب وہاں پہ دفن ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ نے یہ کیا کہ ان غار کے غاروں کے اندر جناب وہاں پہ کچھ سیکیورٹی کی اور وہ ہوا تو پھر اللہ تعالی نے پھر یہ سائیکولوجیکلی ریزلٹ کیا کہ یہ سب کے سب نکل کے بھاگے یعنی پھر انہوں نے مزید جنگ نہیں کی یعنی حالانکہ اب ان کے لیے تو یہ بڑی آسانی لگ رہی تھی کہ بھی آسانی سے مدینہ منورہ پہ شہر پہ فتح کرو اور جو تباہی کرنی کرو انہی کی انہوں تو اللہ تعالی نے یہ کچھ گھنٹوں کے لیے یہ تکلیفات آئیں تھی اس کی ریٹیل اگلے لیکچرز میں بھی دیکھیں گے اور پھر یہ سب بھاگ گئے تو اس وقت پھر اللہ تعالی نے یہ حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے پیچھے جائیے تو اب زخمی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے صحابہ کرام بھی زخمی تھے اور وہ اس جگہ تک آگئے تھے جو فورٹین کلومیٹر مسجد نبی سے دور ہے یہاں پہ غزوہ ہے ہمراہ الاسد کہا جاتا ہے لیکن مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا بلکہ چھوڑ کے کہا جی اگلے سال کریں گے آپ سے جنگ اور چلے گئے بھاگ گیا تو سوچئے کہ یہ کوئی فتح ان کو نہیں ہوئی فتح صحابہ کرام کوئی لیکن کچھ ٹائم کے لیے مشکلات ان کو آئی تھی بس اتنی بانک تو یہ اس کی ڈیٹیل کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اس سوالات کو آپ نوٹ کر لیجئے ایمیل کر دیجئے گا اور ایمیل کرتے کرتے بہت آپ کے ذہن میں ہسٹری کے اندر بہت سے سوالات آئیں گے لیکن ریزلٹ یہ ہوا کہ اس کے بعد تو کچھ ہی دن میں یعنی کچھ مزید پانچ سال بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمائی فتح کر لیا اور فتح کرتے کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے سب لوگ ہی مان لے ہیں چاند لوگ ہی جو مجرم تھے وہ تمہارے گئے لیکن میجورٹی اور خود ان کے اب جو لیڈر ابو سفیان تھے رضی اللہ علیہ وسلم اور خود انہوں نے اپنی بیٹی جو سیدہ محبیبہ رضی اللہ علیہ وسلم ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی کر لیتے تو یہ صورتحال نہیں جو سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ مزید اسی کی ڈیٹیل ہم اگلے نیکچرز میں کرتے ہیں جزاک اللہ خیر وحسن الجزا